پاک بھارت ٹاکرے پر ننکانا صاحب میں بھی جوش و خروش دیدنی ہے شائقین ایک رکیٹ اس بڑے میچ میں پاکستانی ٹیم کی جیت کے لیے پرازم ہے ننکانا صاحب سے ہماری نمائندیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشدوکر ارشدوکر آگاہ کیجئے گا شائقین کا جوش کیسا ہے بلکل آج ورلڈ کپ 2020 کا بڑا ٹاکرہ ہو رہا ہے جس میں انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے مددے مقابل ہے اور کرکٹ شائقین کی دل کی دھڑکنیں تیز ہیں جگہ جگہ چوکوں پر لوگوں نے ٹی وی باہر نکال کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور کرکٹ کے شائقین اس سے محفوظ ہو رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت کچھ شائقین موجود ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی جیت کے مطلب یہ کتنے پرازم ہے اور ان کے کیا جذبات ہے جیسا کہ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی میچز سٹارٹ ہیں آئی سی سی میچز سٹارٹ ہیں اور آج پاکستان اور انڈیا کا ایک اہم میچ ہے اور ہماری شائقین کی یہی امید ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ون کر کے ٹیم لوٹے اور فائنل تک رسائی حاصل کرے ہماری امید ہے کہ پاکستانی ٹیم انڈیا سے میچ جیت کر شائقین کرکٹ کو عید کا ایک تحفہ دیں اور اپنے پچھلے ہارے وی میچ کی بھی وہ کمی پوری کر دیں تاکہ عوام بھی خوش ہو اور عید پہ انہیں اس جیت کا تحفہ ملے جی بالکل آپ نے ان کی بات سنی میرے ساتھ دیکھو کہ ایک اور شائقین موجود ہیں آئی این سے بھی جانتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس مرد اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان اور انڈیا میں چاہتے ہیں اور ہمیں یہی کچھ ہو گیا کہ پاکستان دوبارہ جیتے ہیں اور باور آزم اور محمد روزوان اچھی کاردر بھی کرے ہیں آپ نے ان سے کیا میدل لگائی ہوئی ہیں ہم نے اسے یہی جیت کی میدل لگائی ہے یہ بس اور کچھ نہیں جی آپ نے ان کی کرکٹ شائکین کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان جیت کر آ کر موسیقی